فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شیخ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی زباہ سارے مرد زباہ کرتے ہیں کیا عورتوں کو بھی اس بات گنجائش ہے کہ وہ جانور زباہ کریں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مما بعد مسلمان مرد ہو یا عورت جانور زباہ کر سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا جس میں یہ روایت پیش کی کہ عورت بھی جانور زباہ کر سکتی ہے بالخصوص قربانی کے حوالے سے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے زباہ کرے تو ایک تو وہ مسلمان ہیں اور یہ جو آثار ہمیں ملتے ہیں ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ ان آثار کے پیش نظر بلکل اس کی اجازت ہوگی اگر کوئی خاتون اپنے ہاتھ سے زباہ کرنا چاہے اور اگر ہم اس گوشت کو غیر مسلم کو دینا چاہے تو دین اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں رکھی قربانی کے بہت سارے احکام میں اہل علم نے قربانی کو زکاة سے جوڑ کر رکھا زکاة کے مسائل پر قیاس کیا جیسے بھینس کی قربانی کا معاملہ ہے اور دیگر مسائل ہیں تو جیسے زکاة کا مال زکاة کے مختلف مسارف اور مددات میں ایک مسرف یہ بھی ہے کہ تعلیف قلب کے طور پر آپ دے سکتے ہیں اسی طرح قربانی کا گوشت بھی تعلیف قلب کے طور پر آپ برادران وطن کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک ذابطہ یاد رکھنا چاہیے قربانی کا گوشت دینا ہو یا کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہو جو بھی برادر وطن مسلمان کے لیے ضرر رسانے ہیں نقصان دے نہیں اللہ تعالیٰ قربانی کا گوشت دینا ہو یا کوئی بھی حسن سلوک کرنا ہو اس سے منانے ہی فرماتا قدیم زمانے میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ ان جیسے اہل علم نے خاص طور پر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی اجازت دی اس کا فتوہ دیا شیخ رادرین دو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے عورتیں بھی زباہ کر سکتی ہیں اور برادرین وطن غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم گوشت دے سکتے ہیں کوئی حراج کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ فیق ہم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر آمن کے توفتہ فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی